طالبان کی طرف سے ایک بہت بڑا کلیم سامنے آیا ہے اور ایجنسی کا علاقہ جو ہے اس کا دعویٰ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے کے علاقے کو قبضے میں کر لیا ہے یعنی کہ اب وہ علاقہ ان کا ہو گیا ہے پاکستان کا نہیں رہا ہمارا ایڈیا یعنی ان کا جو علاقہ ہے جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹک تک بنتا ہے اور اس پر اٹیک کر کے جو ہے وہ اس پر قبضہ کرنے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اٹک تک اپنا علاقہ لیں گے کہ اس معاملے کو بالکل لائٹ لینا یا یہ سمجھنا کہ یہ ایک خبر چھوٹی سی چلی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھول جائیں اس کو ایسا نہیں ہے طالبان کو مار ڈالا ہے کئی بار اٹیک کر چکے ہیں طالبان کی گورنمنٹ آنے کے بعد لیکن اس پر نہ تو ہم پریشان ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کی کوئی خاص پرواہ ہے جی یہ جی طالبان کی طرف سے ایک بہت بڑا کلیم سامنے آیا ہے ان کا یہ ان کا کمانڈر کھڑا ہوا تھا تالبان کا کمانڈر ایک کھڑا تھا اور وہ یہ بات کر رہا تھا کہ جی مامند علاقہ ہے کے پی کے میں جو ہے مامند علاقہ ہے آہ جو کہ افغانستان کے نزدیک ہے اور آہ اس سائٹ پر بنتا ہے تو وہ وہاں پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے علاقے مامند پہ قبضہ کر لیا ہے یہ کلیم کیا جا رہا ہے افغان طالبان کی طرف سے اور افغان طالبان کے کمانڈر کی طرف سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ محمد کے علاقہ ہمارا ہے اور ہم نے اس پر پاکستان کی سائٹ سے ہم نے اس پر قبضہ کر لیا ہے اب کوئی اٹھے گا کوئی بتائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بالکل جی یہ دعویٰ اس کا سامنے آیا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایریا جو ہم نے ابھی پاکستان کے چینہ ہے یا ہم نے قبضہ کیا ہے پاکستان کے علاقے میں جو کہ محمد علاقہ ہے اور ہم نے اس پر قبضہ کر لیا اب یہ علاقہ وہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں شامل ہوگا ان کے علاقے میں شامل ہوگا اور ہو چکا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایریا یعنی ان کا جو علاقہ ہے جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹک تک بنتا ہے یعنی اٹک تک وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے علاقے اٹک تک جو ہے وہ لوگ اپنی کچھ بھی کاروائی کر کے کسی قسم کا ہمارے اوپر اٹک کرنے کے نام ہی اٹک ہے اور اس پہ اٹیک کر کے جو ہے وہ اس پہ قبضہ کرنے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اٹک تک اپنا علاقہ لیں گے اور ابھی انہوں نے محمد ایجنسی جو ہے ایجنسی کا علاقہ جو ہے اس کا دعویٰ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے کے علاقے کو قبضے میں کر لیا ہے یعنی کہ اب وہ علاقہ ان کا ہو گیا ہے پاکستان کا نہیں رہا اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہاں سے اٹک تک کا جتنا ایریا ہے اس سب کو ہم لیں گے اور پاکستان کے ہاتھوں سے لے کے اور اس پہ قبضہ کریں گے تو مجھے پوچھنا یہ تھا عمران خان صاحب سے اور شاہ محمد قریشی صاحب سے اور باجوا صاحب سے اور کوئی سے بھی باجوا ہو چاہے پیزا والے باجوا ہو چاہے آرمی چیف والے باجوا ہو چاہے جنرل فیض ہو چاہے نئے جو ڈی جی آئی ایس آئے ہیں ندیم انجم صاحب ان سب سے جو جو ریسپونسبل ہیں مجھے پوچھنا ہے سر مبارک بات کس کو دینی ہے سر مٹھائی کہاں بجوانی ہے سر پھول کس کے اوپر پھینکنے ہیں یہ آپ لوگوں نے ملک کا حال کر دیا ہے یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے جس کی وجہ سے سب لوگ اب بھوگت رہے ہیں کہاں آپ نے جو ہے ان کو جا جا کے سپورٹ کیا طالبان کو اور آج یہ طالبان آپ کو ہی نگلنے کے لیے آپ کو ہی کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ یہ بتا دیجئے کہ سب کچھ کر کے آپ کو فائدہ کیا ہوا اس ویڈیو میں پلوسی ایک علاقہ ہے ممند کا بلکل بورڈر کے اوپر واقعہ ہے وہاں پہ فینسنگ ہوئی ہوئی تھی پہلے بھی اس کو مطلب کرٹیسائز کیا جاتا رہا لیکن طالبان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان کا خیال یہ تھا کہ جو وہاں کی حکومت ہے وہ ہمارے لیے شاید زیادہ ہیلپپول ہوگی اور غالباً وہ اس ایشو کے اوپر شاید اس طرح کا ٹاف ٹائم نہ دے ہمیں جس طرح کا اشرب غنی حکومت دیا کرتی تھی اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ ایک تسلیم شدہ لائن نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ کا اور ہمارا ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو اس لئے آپ یہاں پہ فینسنگ نہیں کر سکتے تو اس حکومت نے بھی لگتا ایسے ہیں کہ جو طالبان کی ابھی کی حکومت ہے انہوں نے بھی تقریباً اسی چیز کو وہ لے کر آگے چل رہے ہیں جو پچھلی حکومتیں چلتی آ رہی تھی اور ان کا جو مدہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ آپ آہ کا ایریا نہیں ہے ابھی انہوں نے کیا کیا جہاں اس ایریا میں فینسنگ ہوئی ہوئی تھی کافی بڑے علاقے سے انہوں نے وہ تارے ہٹا کر لوہے کی جو تارے ہیں آہ وہ وائر ہیں اس کو ہٹا کر وہ افغانستان لے کے گئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فینسنگ آج نہیں شروع نہیں ہوئی کہ اس کو آپ ڈسپیوٹڈ کہلیں کہ جی اچانک ان کو اتراز تھا اس کے اوپر دوسری بات یہ کہ جو گورنمنٹ تھی کابل میں چاہے وہ پچھلوں کی تھی کردائی کی تھی یا اشرف گنی کی تھی ان کو کوئی اتراز نہیں تھا اس فینسنگ کے اوپر کیونکہ سمجھا گیا تھا کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں آئی ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ ایک گروپ آف فیو ہولیگنز چاہے وہ دائش کے تھے چاہے تھے چاہے وہ ٹی ٹی پی کے تھے دیکھیں میری گزرش یہ ہے کہ اس معاملے کو بالکل لائٹ لینا یا یہ سمجھنا کہ یہ ایک خبر چھوٹی سی چلی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھول جائیں اس کو ایسا نہیں ہے افغانستان کی صورتحال کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں ابھی ہم اوائی سی کی کانفرنس ہول کر کے بیٹھے ہیں اسلامباد میں جو ہوئی ہے تو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ رویہ ہوگا طالبان کا یا ان سے الائٹ گروپوں کا یا ان کی حکومت کے دوران پاکستان افغان بارڈر کے اوپر جو ایکٹیوٹی ہوگی you cannot take it lightly میری فوج نے وہاں نہ صرف فینسنگ مکمل کرنی ہے بلکہ ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہاں سے ایک تو افغان ریفیوجیز کا انفلکس نہ آئے دوسرا ٹیلریسٹ کی ٹرانسپورٹیشن نہ کی جا سکے چوتھا سمگلنگ اس لیے کہ اس سمگلنگ نے پاکستان کی انڈسٹی کا بیڑا غرق کیا ہے over the past 40 years تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کی متقاضی ہیں کہ ہم اس کو نہ صرف formally protest کریں افغانستان سے بلکہ جو effective measures لینے چاہیے تاکہ اس قسم کا repeat نہ ہو کیونکہ میں نے واقعی تین بیان کر دیا آپ کو افغانستان میں موجود دائش خرسانی نام کا جو گروپ ہے وہ افغانستان پاکستان میں کاروانیاں کرتا ہے یہ امریکہ کے ایک ریپورٹ ہے مانو میں آپ سے شب بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ان کے پاس اس کی پوری ریپورٹ ہے کہ یہ یہاں ریلیز کی ہے ریپورٹ وغیر دیجی لیکن جو آپ نے بھی ایک پوائنٹ ریز کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ہم نے تو نہیں سوشل میڈیا پہ ڈالا so what are the talibans trying to do کہ پاکستان کو degrade and defem کریں through the سوشل میڈیا یہ ان کی ایک ploy ہے دیکھیں یہ جو issue ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں یہ بڑا contentious issue پہلے بھی رہا ہے جب یہ اس کی کارزائی کی حکومتی یہ اس وقت بھی رہا ہے اور اس وقت جب اس کو confront کیا تھا یہ بھاگ گیا تھا جنرل اسیمبلی کے اندر سے کارزائی اچھا اب یہاں جو situation اس وقت ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ situation بڑی گمبیر ہے آہ number one آپ کے اوپر ویسی blame آ رہا ہے آپ ایسے گندے ہوئے ہیں نون نیٹو الائی پارٹر کے بن کے اور اس کے اوپر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو یہ کر رہے وہ کر رہے سپورٹ کر رہے انٹریکلی ساری دنیا کہہ رہی ہے طالبانز نے آپ کو دانت دکھا دیئے انہوں نے سوشل میڈیا میں آپ کو میں نے جو بات کہی ہے یہ بڑی important ہے کہ آپ نے پاکستان آرمی کو degrad کر کے اس طرح کہا ہے کہ اس کو منع کر دیا اور ہم نے seize کر لیا how can they even یہ پیدا ہو گیا ہے this is the point یہ پیدا ہو کیا نہیں seize کر سکتے آرمی سے دیکھیں جہاں تک پاکستان آرمی ہے وہ کو alert ہے اس کو پتا ہے اس وقت بارڈر پہ کیا رہا ہے ایک ایک incident کو serious لیا جا رہا ہے اور جہاں ہم نے بھی یہ کوشش کی ہے ہمارے ہاں کوئی serious نہیں لے رہا ہے ہمارے ہاں تو کے پی کے میں election میں چکش کی ہوئی ہے اس کو پر investigation ہو رہی ہے مجھے بتائیں اس واقعے کے اوپر کسی ذمہ دار کا بیان کوئی ابھی جب کوئی بیان کسی ذمہ دار کا نہیں آیا آنا چاہی ہے یہاں وزارت خارجہ کی طرف سے آنا چاہیے یہاں 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 پاکستانی کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے very good اگر ہو رہا ہے then we have to fight it back yes we have to tell them اور ہو کر رہا ہے اب یہاں پہ آگے ننگرہر کے قریب آ رہے ہیں this is not fair یہ نا پیجے نہیں اس پر کوئی compromise ہے ہی نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے دیکھو یا دکھو ملا عمر نے بھی کہا تھا کہ جی میں ڈیون لین کے بارے میں جب ہمارے گیچے ڈی جی آئے اس ہے اس زمانے کے